بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وآلہ تاہرین ولعنت اللہ علیہ آداء مجمعین الى قیام یوم الدین اللہ سبحانہ وتعالی کی اور تمام ملائکہ کی اور تمام انبیاء کی اور تمام اوسیاء کی خصوصا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئنے علیہ السلام کی اور تمام مومنین جن و انس کی لعنت و دشمنان حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور باقی اہلِ بیت علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں پر لانت ہی بھیجے جائے گی ان پر رحمت کی دعا تو نہیں کی جائے سکتی آج ہم دو موضوع ڈسکس کر رہے ہیں ایک کا تعلق ہے جناب میسم عباس کے نوحے سے جس کا عنوان ہی یہی ہے لانت بر دشمن زہرہ اسے پاکستان کی گورنمنٹ نے یوٹیوب سے درخواست کر کے بین کروایا اور رکوا دیا اور پاکستان میں اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ جب اس نوحے کو دیکھنا چاہیں تو وہاں پر لکھا آتا ہے this content is not available on this country domain due to a legal complaint from the government اب یہاں پر سب سے پہلے تم سوال یہ کریں گے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے اس کو رکوایا ہے اگر یہ سوچ کے رکوایا ہے کہ اس سے اسلام کے کسی فرد کی توہین ہو رہی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ یہاں دال میں کالا ہے کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں پر لانت ہو تو کوئی مسلمان تو پریشان نہیں ہوگا اسی طرح سے اگر دختر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم کہیں کہ ان کے دشمنوں پر لانت ہو تو کوئی مسلمان تو پریشان نہیں ہو سکتا کیونکہ کوئی مسلمان ان کا دشمن ہوئی نہیں سکتا لیکن ہم یہ سوال کریں گے کہ اس وقت یوٹیوب پر ہزاروں چیزیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف چل رہی ہیں اور جو اللہ سبحانہ وتعالی کے خلاف گفتگو ہو رہی ہے اور اردو میں ہو رہی ہے اور لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نئے ایتھییسٹ ہیں ہم ایکس مسلم ہیں تو کیا آپ لوگوں نے اللہ کی توہین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین والا مواد کبھی بین کرنے کی کوشش کی تو جواب ملے گا نہیں تو پاکستان کے یہ کون سے ادارے ہیں جنہیں اللہ کی فکر بھی نہیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آبرو کی فکر بھی نہیں ہے اگر فکر ہے تو رسول اور آل رسول کے دشمنوں کی فکر ہے یہ بات تمام مسلمانوں کو بڑی دقت سے سوچنی چاہیے کہ پاکستان میں اللہ رسول کے خلاف مواد عام طور پر دیکھنے میں مل جائے گا اور کسی قسم کی پابندی نہیں ہے یوٹیوب پر اب ہم توجہ دلائیں اپنی قوم کی کہ اس واقعے کو کسی ایک نوحے والے کے ساتھ ریلیٹ نہ کریں اور کسی ایک نوحے سے ریلیٹ نہ کریں اس قسم کے کام کیے جاتے ہیں حکومتوں کی جانب سے ٹیسٹ کرنے کے لیے اور اگر اقوام اپنی عزت اور آبرو اور وقار کا خیال کرتے ہوئے اس کا مقابلہ کریں تو پھر ان کاموں کو زیادہ پائیداری نصیب نہیں ہوتی لیکن اگر ہمارے ہی کچھ افراد اس قسم کے کاموں کی حمایت کریں گے تو اس کا اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ پاکستان میں نوحے ریلیز ہونا مشکل ہو جائیں گے اور پاکستان میں نوحے ریلیز ہونے سے پہلے شورا کے کلام کو پیش کرنا ہوگا اینو سی لینی ہوگی اور ہزار قسم کی مشکلات ہوں گی اب ان افراد کو کہ جنہوں نے دشمن رسول اور آل رسول پر لانت گوارہ نہیں کی ہاں اللہ کی توہین گوارہ کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین گوارہ کر رہے ہیں رسول اور رسول کی بیٹی کے دشمنوں کی توہین برداشت نہیں ہو رہی جبکہ وہاں پر کوئی نام نہیں ہے اور بلا شک حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں پر لانت ہے ظاہر رحمت تو نہیں ہو سکتی خیر اب ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے اور وہ توہین قطعاً فرانس کے کیری کیچر یا کارٹون سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس کو تو رد کیا جا سکتا ہے کہہ کے کہ دشمن بنا رہے ہیں لیکن خود اگر اپنے ملک کی کتابوں میں یہ چیزیں ہوں اور ہمارے ہاں سے اپلوڈ ویب سائٹ پر ہو رہی ہوں انگلیش میں اور فرنچ میں اور دیگر زبانوں میں انصفہ صحیح بخاری کا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بدترین تحمت لگائی گئی ہے کہ ماذا اللہ ماذا اللہ ماذا اللہ آپ نے خودکشی کی کوشش کی اب آپ کے سامنے ہیں صحیح بخاری جلد نمبر آٹھ ترجمہ ہے مولانا محمد داؤد راز صاحب کا اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند نے اسے چھاپا ہے صفحہ نمبر ہے 283 اور حدیث نمبر ہے 6982 اور ریٹ سے ہم نے اس کو ہائلائٹ کر دیا ہے کچھ ہی دنوں بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا اور وحی کا سلسلہ کٹ گیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی وجہ سے اتنا غم تھا کہ آپ نے کئی مرتبہ پہاڑ کی بلند چوٹی سے اپنے آپ کو گرا دینا چاہا معاذ اللہ لیکن جب بھی آپ کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے تاکہ اس پر سے اپنے آپ کو گرا دیں تو جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے آ گئے اور کہا یا محمد آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں اس سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکون ہوتا اور آپ واپس آ جاتے لیکن جب وہی زیادہ دنوں تک رکی رہتی تو آپ نے ایک مرتبہ ایسا ارادہ کیا لیکن جب پہاڑ کی چوٹی پر چڑھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے اور اسی طرح کی بات کی تو اسی دارے سے ہماری درخواست ہے کہ ان چیزوں کو بھی ویب سائٹ سے ہٹائیں ان کو باٹنا بند کریں چھاپنا بند کریں ان کے انگلیش کے ترجمے بند کریں یہ چیز جب دشمن کے پاس جائے گی تو توہین رسالت ہوتی ہے اب اگر فرانس میں کوئی ایسا کیری کیچر بنے مازاللہ مازاللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی پہاڑ پر ہیں اور جیسا کہ بخاری میں کہا جا رہا ہے ایسی خواہش رکھتے ہیں تو آپ کیا کریں گے اس کتاب کو پہلے بین کریں بعد میں کسی اور پر اعتراض کریں اب آپ کے سامنے ہیں تاریخ تبری جل نمبر دو اور حصہ نمبر اول اور پیج نمبر چار پہ بقاعدہ ہیڈنگ ہے خودکشی کا ارادہ اور پیج نمبر ساٹھ پہ واضح ہم نے ہائلائٹ کر دیا ہے اور پھر یہاں پر یہ موضوع آیا ہے اور زیادہ بہودہ طریقے سے اور ہیڈنگ کیا ہے خودکشی کا ارادہ میں خواب سے بیدار ہوا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ میرے قلب پر نوشتہ سبت ہو گیا ہے میں شائر اور آسیب زدہ کو دنیا میں سب سے زیادہ برا سمجھتا تھا اور ان کو دیکھنے تک کا روادار نہ تھا میں نے دل میں کہا میرا نفس ظہور شائر یا آسیب زدہ ہے مگر میں اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا تھا کہ قریش میرے متعلق اس کا چرچہ کریں میں پہاڑ کی کسی بلنچوٹی پر چڑھ کر وہاں سے خودکشی کیے لیتا ہوں تاکہ اس رسوائی کے خیال سے اتمنان ہو اور بعد میں وہی موضوع کہ جناب جبرائیل نے آ کر سمجھایا ماذا اللہ ماذا اللہ تو ہماری گزارش ہے کہ اس قسم کی چیزوں کو بین کریں اب یہاں پر ہم ایک اور موضوع ڈسکس کر رہے ہیں اور وہ یہ کہ پاکستان میں اس وقت شرک اور غلو کے نام سے ایک محل بنایا جا رہا ہے بلا شک اگر کوئی شرک کرے غلو کرے اور واقعا شرک اور غلو کرے تو اس کو سمجھانا چاہیے لیکن یہ بات وہ کر سکتا ہے کہ جو شرک اور غلو اور توحید اور تفویز اور دیگر موضوعات سے آشنا ہو کل ہی ہم نے ایک لیکچر اپلوڈ کیا ہے امام خمینی اور ولایت تکمینی کے نام سے جس کے ذریعے سے بہت سارے موضوع کلیر ہو سکتے ہیں لیکن جو اصل موضوع ہم ڈسکس کر رہے ہیں بلا شک جو بھی کفر آمیز بات کرے یا غلط بات کرے جس طرح سے صحیح بخاری میں کفر آمیز بات ہے وہ سب غلط ہیں ہمارے ممبر سے کوئی اس قسم کی بہودہ بات ہو ہمیں اس سے بالکل رکھنا چاہیے اور کھلی مخالفت کرنی چاہیے لیکن یہ جو ہمارے کلچر چل رہا ہے کہ مقدمے درج کیے جائیں یہ ایک خطرناک کام ہے اس عیدبار سے کہ ہم اپنے مذہبی کاموں میں خود کوٹ کو یا ریاست کو مداخلت کی اجازت دے رہے ہیں اور یہاں پر یہ جان لیں کہ اگر کوئی جج کوئی ڈیسیشن لیتا ہے کوئی ججمنٹ دیتا ہے تو وہ پھر اگلے آنے والے ججوں کے لیے ایک دلیل بن جاتی ہے فیصلہ دینے کے لیے اور سخت فیصلہ کرنے کے لیے لہذا اب اگر کوئی جج فیصلہ دیتا ہے اور کسی کو قتل کرتا ہے تو پھر یہ اس کا ججمنٹ اگلے آنے والے ججوں کے لیے کام کو آسان کر دیتا ہے اور اس کے ججمنٹ کی بنیاد پر اگلے جج بھی ایسا ہی فیصلہ کریں گے لیکن پھر وہ بعد میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اور فضائل اہل بیت پر بھی شیعوں کو سزائیں دیں گے لہذا بلا شک کوئی بھی کفر آمیز بات ہو چاہے وہ یہ والی کفر آمیز بات ہو کہ ماذا اللہ ماذا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خودکشی کی نزبت ہو یا جیسے کہ بخاری میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنی ٹانگ جہنم میں ڈالے گا اب آپ کے سامنے صحیح بخاری اور حدیث نمبر ہے سکس 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 ون اور یہاں پر موضوع ہے جو آپ کے سامنے بلکل پڑھ دیتے ہیں کہ دوزہ ہمیشہ یہ کہتی رہی گی کیا کچھ مزید ہے یہاں تک کہ اللہ تعالی اپنا قدم اس میں رکھ دے گا تو وہ کہہ اٹھے گی بس بس مجھے تیری عزت کی قسم اس کا ایک بڑا حصہ سکڑ کر دوسرے سے مل جائے گا اور اس روایت کو شعبہ نے قطادہ سے روایت کیا ہے تو یہاں پر دیکھیں کس طرح سے خداون تبارک و تعالی کا جسم بنایا جا رہا ہے اور خداون تبارک و تعالی کی ٹانگ کو مازاللہ جہنم میں ڈالا جا رہا ہے کسی بھی ادارے کو اتنی اجازت نہ دیں کہ وہ پھر اتنی مداخلت کرے کہ جس کو اردو میں مہاورتن کہا جاتا ہے کہ انگلی اگر پکڑوائیں گے تو پھر ہاتھ اور ہاتھ سے پھر یہ ہاتھ چلا جاتا ہے گلے تک لہذا بلا شک تیسری دفعہ اس بات کو واضح کریں کہ کوئی غلط بات ہو ان لوگوں کی تنبی کی جائے ان کو سمجھایا جائے لیکن یہ سمجھانے کا کام اور تنبی کا کام وہ کریں گے جو خود توحید اور شرک اور غلو اور تفویز اور ان موضوعات کو جانتے ہوں اور پھر آخر میں توجہ دلائیں کہ ان موضوعات کو سمجھنے اور جاننے کے لیے آیت اللہ العظمہ سید رو اللہ مصفی الخمینی کی کتاب ولایت فقی سے کچھ چیزوں کو ہم نے نقل کیا اور انسان کامل میں جو ان کے مختلف نظریات نقل ہوئے ہیں اس میں نقل کیا لہذا دیکھا جائے پہلے کہ کون سی بات غلط ہے اور واقعا غلط بھی ہے یا نہیں ہے اور اگر غلط ہے تو بلا شک سمجھایا جائے عمر بالمعروف کیا جائے لیکن قورت کو اس طرح سے داخل نہ کیا جائے کیونکہ یہ آئندہ ہمارے لیے مشکل بن جائے گا دعا ہے کہ خدا بن تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اپنے رسول اپنے حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے